ویڈا اگر آپ کو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی چاہیے تو آپ کو پہنجرین اقلاق والا بننا ہوگا ہمارے حضور کا بھی ہمارے آعود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فروان ہے کہ وہ شخص وہ بندہ مجھ سے بہت قریب رہے گا جو پہنجرین اقلاق والا ہوگا قیاء کے دن وہ بندہ مجھ سے بہت قریب ہوگا جو پہنجرین اقلاق والا ہوگا اسی لئے بچوں ہمیں چاہیے یہ ہمارے اقلاق کو بندگگریم کریں ہمارے اقلاق byłنگ ہوگا اور بندگریم اقلاق کے لئے ہمیں چھ آз آپ کو فاwnاب کرنا ہوگا اپنانا ہوگا سکھ اٹھکیں ارس 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 کی آواز جسے کہتے ہیں ضمیر ضمیر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کیا اچھے کام اور کیا برے کام کر رہے ہیں اگر ہم چب برے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ضمیر گوارہ نہیں کرتا ہمیں ضمیر یہ بتاتا ہے کہ ہم سے وہ کام غلط ہو رہا ہے اور ہم اپنے ضمیر کے ذریعے وہ کام کو غلط کرنے سے روٹتے ہیں تو بیٹا یہ آپ کو تو آپ کا زمین ہے جو آپ کو غلط کام کرنے سے رکھتا ہے اور اگر ہمیں اپنی دونوں جہاں کی زندگی میں کامیاب اور کاملانی چاہئے تو ہمیں اپنے اندر کی آواز، اپنے زمین کی آواز کو سننا ہے تاکہ ہمیں کامیاب شخص بن سکے اسی طرح سے میں آپ کو دوسرا ادکیٹ بناؤں گی کامپیشن کامپیشن means you have to respect the feelings as others people یعنی آپ کو دوسروں کی care کرنا ہے دوسروں کی respect کرنا ہے ان کی feelings کے respect کرنا ہے میں اپنے ورڈز کو یہ اکسام کرنے کے پیار کرنا چاہتا ہوں گی کہ حضرت عمر ابن رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بانزال جاتی ہے مارکٹ میں جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں بار ان کی پاکٹ جو ہے وہ کاٹ ہی نہیں چاہتی ہے اور جب انہیں یہ مدتا چاہتا ہے ان کی میری پاکٹ کسی نے کٹ لی ہے ان کی ٹیپ کسی نے قتل لی ہے اور لوگوں کو بھی جب یہ مدتا چلتا ہے کہ ان کی پاکٹ جو ہے وہ قتل چکی ہے تو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ شخص تباوہ ورواد ہو جائے لیکن جب عمرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مدتا چلتا ہے کہ لوگوں نے یہ دعا کی ہے کہ جو شخص یہ کام کیا ہے جو نے چونی کیا ہے وہ تباوہ ورواد ہو جائے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جس شخص کو بھی اس کی ضرورت تھی یعنی پیسے کی ضرورت تھی تو وہ پیسہ اس کے لیے وہ منی اس کے لیے پیسکس ہو جائے اگر وہ پروفیشنل پیشیوار چور تھا تو یہ گناہ اس کے لیے آخری گناہ ہو جائے تو یہ کمپیشن تھا میں یہ آپ کو ایک سامپل دے کے سمجھانا چاہوں گی کہ ہمیں دوسروں کی فکر کرنا چاہیے دوسروں کی فیلنگز کو سمجھنا چاہیے چاہیے وہاں ساتھ کوئی بھی کہتا ہی ماملا کریں لیکن ہم کو دوسروں کے ساتھ اچھے ماملا کرنا ہے ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے تیسرہ ایڈگیٹ ہے کنسٹریشن کنسٹریشن means you have to respect others and before you speak you have to think before you take any action you have to think twice you have to think before you take any action یعنی آپ کو جب کسی کو بھی کسی سے بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں آپ پہلے آپ کو سوچنا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو پہلے سمجھنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو اپنے پیسے الفاظ بتاننا ہے جس کے لیے بھی میں آپ کو ایک مثال کے طور پر ایک خواہ کے طور پر ایک پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہوں گی یہ ہمارے حضور کا یہ فرمان ہے ہمارے حضور ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینین کے ساتھ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ پیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے کمپینین کو اپنے صحابہ کو یہ کہا کہ اکرمہ سن آف ابو جہل the worst enemy of islam ابو جہل اکرمہ جو ابو جہل ابو جہل کے بیٹے تھے اور جو سب سے بڑے اسلام کے سب سے بڑے دشمنت تھے وہ ان کے پاس اسلام حضور کرنے کے لیے آنے والے رہتے ہیں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا رہتا ہے اپنے کمپینین سے صحابہ سے کہ ہمارے اکرمہ آ رہے ہیں اور ان سے ان کے والد کے بارے میں کوئی بھی برا یا بھلا نہ کہیں کیونکہ جو شخص بڑ چکا رہتا ہے ہم اگر ان کے بارے میں بھلا اپورا یا کچھ بھی ایسے اتفاد استعمال کریں تو وہ تو نہیں سنتا اس کا سینہ اثر جو زندہ رہتا ہے اس کے اوپر پڑتا ہے تو یہاں پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ ہم کو اکرمہ کی پیلنگز کو سمجھتا ہے ہم کو اس کو ٹیس نہیں پہنچانا ہے اکرمہ کی پیلنگز اس کو ہمیں سمجھتا ہے اور اس کو ٹیس نہیں پہنچانا ہے اس لئے ہم جب کوئی بھی بات کسی سے کر رہے ہیں تو ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کیا بڑھ رہے ہیں ہمیں ہمارے مجھ سے وہ بلدست الفاظ نہ نکلے اس سے کسی کی میلنگز کو ٹیس پہنچے بوت ہے کریج کریج میں اس حوصلہ یہاں بھی میں آپ کو آپ کے اندر حوصلہ رہن چاہئے یہاں بھی میں آپ کو ایک مثال کے طور پر سمجھنا چاہوں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں وہ حوصلہ تھا جنہوں نے فیرون کا سامنا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں اثر رہتا ہے جو صاحب بن جاتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے اللہ جب ان کو حکم دیتے ہیں کہ اس حسین کو اس صاحب کو آپ پکڑ لو تو وہ حوصلے سے اس صاحب کو پکڑ دیئے ہیں کیونکہ ان کو خواہ یقین رہتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور ان کو اللہ کے اوپر یقین ہے کہ میں جو بھی کرنا ہوں صحیح کرنا ہوں اور انہیں اللہ کے پر بھروسہ رہتا ہے تو وہ اس صاحب کو پکڑ دیئے ہیں اور جیسے ہی وہ صاحب کو پکڑ دیئے ہیں وہ صاحب بھر جاتا ہے تو یہ آپ کو یعنی آپ کو لوگوں کو کنسیدیک کرنا ہے آپ کے اندر حوصلہ رکھنا ہے آپ کے اندر حمد رکھنا ہے آپ جو بھی کام کریں حوصلے سے کریں حمد سے کریں خیف ہے کنٹرول تو آپ کو بیٹا کنٹرول آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے زبانی چیز ہے جو ہم لگوں کو غلط سلعت برتی ہے زبانی ایسی چیز ہے جو لوگوں سے دوست عدم کرے گا اللہ یہ کہا ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا جو صبر کرے گا تو ہمیں صبر کے ساتھ رہنا ہے اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے سکس ہے سکس ایڈکیٹس ہے کانفیڈنس ہمیں کانفیڈنس کے ساتھ رہنا ہے کانفیڈنس ہمیں اللہ پر یقین رکنا ہے ہم جو بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں اللہ پر یقین کرنا ہے وہ بہترین عجل دینے والا ہے ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا سینہ ہمیں ضرور ملتا ہے بلے اس کے لئے دیر ہو یا جردی میں جائے کسی کو اس کا بدلہ جردی ملتا ہے کسی کو اس کا عجل دیر سے ملتا ہے لیکن ہمیں اپنے صبر کا پہمانہ نہیں توڑنا چاہیے ہمیں صبر سے اتظار کرنا چاہیے ہمیں ایک کانپیڈنٹ بیان چاہیے اللہ کی اوپر میں ترس کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا تو بچوں میں اللہ سے دعا گو ہوں کی کہنے سکتے سے جاتا ہمیں عمل کی ضرور ملتا فرمائے آمین شکریہ شکریہ بیٹر اور پیانی پیانی باتیں آپ کی درمیان میں آپ کے ٹیچرز بات لے کر آتے ہیں اور وہ بہنس کے ذریعے آپ تر پہنچانے کی پوچیش کرتے ہیں رنجے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزیں سارا نظام جو دوز کیا پر بنایا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہماری عبرت کے لیے بھی ہے کہ پہلے کردار پھولوں سا پیدا کرو پہلے کردار پھولوں سا پیدا کرو لوگ چاہیں گے تب پشبو کی طرح سبجھے ہی بات اگر ہم اپنے کردار کو اس طریقے سے بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمارے کو جو بہنے پہچان کے لیے جباری میں اپنی پہچان کیلئے جو چیز ہی آمد میں بنائی ہے اس پر غور افکر کرو اور غور افکر کر کے اس کو حاصل کرو ہے نا کتنی پیانی بات چیز ہے چھوٹی سی بات پہلے کردار کھولوں سا پیدا کرو لوگ چاہیں گے کب کچھ وہ کی طرح اور اپنے پڑوسی اپنے سے محبوب دینا چاہیے اپنے پڑوسی اپنے سے محبوب دینا چاہیے اپنے سے اس کو تم کو تقلیم نہیں ہونا چاہیے تو کم سے کب اتنا محبوب تو وہ حصہ کا فلوس کم سے کب اتنا محبوب تو وہ حصہ کا فلوس گھر سے نکلے تو پڑوسی کو بھی پشکو آئے سمجھے گیٹا تو تھوڑا دی کوشش کرو اچھے بچارے بچے بنو تم بہت بہترین ہے اللہ تم معصوم ہے اللہ تمہارے پہلے سکنے والا ہے آپ اپنی صداے لگا کے رہو محنت کرتے رہو اللہ تمہیں کامیار کرتا رہے گا